جوزشتہ روز اسلامباد چیمبر آف کامرز اور انڈسٹری کے صدر ایسن زفر بفتابی کی قیادت میں ایک وقت نے وفاقی محتضب اجاز احمد گوریشی سے ملاقات کی وفاقی محتضب اجاز احمد گوریشی نے کہا کہ چیمبر آف کامرز ہر معاشر میں اہم کردار اتا کرتا ہے کاروباری لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے چیمبر آف کامرز کا علق سے ایک پورٹل بنایا جائے گا جس پر آنے والی شکایات اگر مدلکہ ادارے تیس روز میں حل نہیں کریں گے تو وہ خود بخود وفاقی محتضب کو منتقل ہو جائیں گی اور ہم ان پر کاربائی کریں گے وفاقی محتضب نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے چیمبر آف کامرز کا ساتھ رابطے میں رہے چیمبرز کے میمبران کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار پابستہ ہے ہم ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے چیمبر کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان کے ادارے کو تہلینی طور پر شکایات سے اقاق کریں ہم ان شکایات کا ازالہ کریں گے انہوں نے کہا کہ وفاقی محتضب سے کوئی دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں وفاقی حکومت کے اداروں کے خلاف اپنی شکایات کے ازالے کے لیے وفاقی محتضب سے رجوع کریں انہوں نے وزید کہا کہ وفاقی حکومت میں تقریباً دو سو ادارے اور مہکمینٹ کے دارے اختیار میں آتے ہیں جن سے متعلق ایک لاکھ چورانوی ازازہ سائی شکایات گزشتہ برس نہ مٹائی گئی پچاسی فیصدہ سائید فیصلوں پر عمل درامت بھی ہو چکا ہے وفاقی محتضب میں ہر شکایات کا فیصلہ ساٹھ دن میں کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کوئی شکایات زیرل طوا نہیں وفاقی محتضب نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے چمبر آف کامیز ایک اہم دارے کی حیثیت رکھتا ہے چمبر بزنس کمیونٹی کے علاوہ عام پپلی کی شکایات بھی ہم تک پہنچائے جن کے فوری ازالی کے لیے ہمارے بائیس علاقائی دفاتر اور شکایات سینٹر پہلے سے موجود ہیں جن سے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں انقریب کلکت پلکتستان اور ازال کشمیر میں بھی علاقائی بھی دفاتر کھول رہے ہیں دور دراز قائم کیے گئے ان دفاتر سے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے ہمارے بسنیانی پر فیصد غریب لوگ آتے ہیں جو وقیلوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے وفاقی محتضب نے وقت کو یقین دلایا کہ چمبر کے مہمبران اپنی انفرادی شکایات ان کے ادارے کے پاس بھیجیں جن پر قانون کے مطابق کارپائی کریں گے اسلامباد چمبر آف کومیس انڈسٹری کے صدر ایسی زفر پختاوی نے کہا کہ چمبر کے آٹھ ازائی سے زائد ممبران ہیں تو سنتی و اجازتی سرگرمی کو فروغ دے کر معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کرے ہیں چمبر کے ممبران کو ایف بی آر اور دیگر اداروں سے مسائل کا سامنا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ چمبر کے لیے وفاقی محتصب کا ایک فوکل پر سے مقرر کیا جائے جو بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرانے میں تعاون کرے شکایات کا مفس اور جلد ازالہ کرنے پر وفاقی محتصب کی کافشوں کو سراحا اور اس سلسلے میں چمبر کے برپور تعاون کی حقین دہانی کرائی چمبر نے سابق صدر اور یو بی جی کے سیکٹر جنرل سفر پختاوی نے کہا کہ وفاقی محتصب عوام کی شکایات کے حل کے لیے جو کوشن کر رہا ہے ان کو عوام میں بہتے طور پر جاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ زیادہ عوام و ناس اس ادارے کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں انہوں نے کہا کہ جلد افاقی محتصب کے ساتھ مل کر اس کے سرویسز کے بارے میں انکہی پروگرام مناکت کرنے کو تیار ہے ریزو محمد انتیاز، مقصود تابش، ملک ندیم افتر اور دیگر وقت پر شامل تھے